سبقہ داغاز کریں گے حسین امینی و آنا من الحسین یوم آشور پر شہر آلیہ سے 116 جلوس برامت ہوئے شہر بھر میں 130 مجالس برپا ہوئے حرم گیٹ پر 20 تاثنیوں کی سببندی کی گئی استاد اور شاگرد کے 180 سالہ قدیمی تازیے بھی شامل حرم گیٹ سے گزرنے والے تمام جلوس کربلا شاہ شمس پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے ملتان میں یوم آشور عقیدت و احترام کے ساتھ منائے گیا شہر بھر میں علم زلجنہ کے 130 مجالس اور 116 جلوس پر آمد ہوئے حرم گیٹ چوک پر 20 تازیے اور علم زلجنہ سمیت برے سغیر کے مشہور استاد شاگرد کے تازیے کے سببندی کی گئی جن کی زیارت کے لیے عزداروں کی بڑی تعداد موجود تھی حرم گیٹ چوک سے گزرنے والے 20 تازیوں کے جلوس بی بی پاک دامن اور شیدی لال جبکہ امام بارگاہ جوا دیا خلاصی لائن دولت گیٹ چمبے شاہ ناصر آباد جھک ہیدری کمیٹی کے جلوس کربلا شاہ شمس چاکر اختتام پذیر ہوئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے مین پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اور سیکیورٹی کے حوالے سے یہاں پہ سخت ترین انتظامات ہم نے کیے ہیں جس کے اندر آپ کو ہماری بیریکیڈنگ نظر آ رہی ہے ہماری سی سی ٹی وی کبرج نظر آ رہی ہے ہماری فرسکنگ نظر آ رہی ہے ہماری ہر قسم کی جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایس او پیز ہیں اس کے اوپر مکمل عمل درامت آپ کو نظر آ رہے ہیں جلوس اور مجالیس کی سیکیورٹی پر چار ہزار سے زائد اہلکار بائیس سو سے زائد ویلنٹیرز اور چودہ سو رزاکار معمور تھے صوبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک نے بہترین انتظامات پر افسران کو سراہا ہماری ملتان کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوئے تمام روڈز کلیر ہیں جو چیزیں روڈز پر چاہیے ہیں وہ انہوں نے بہم پہنچا دیئے ہیں پانی کا چھڑکاؤ بھی ہے لنگر پانی کا انتظام بھی کیا ہوئے حرم گیٹ چوک پر جلوسوں کی نگرانی کے لیے سی پیو محمد حسن رہزا صوبائی وزیر ڈاکٹر اکتر ملک ڈپٹی کمیشن آمیر خٹک ایم این اے آمیر ڈوگر ایم پی اے ندیم قریشی چیئرمن ایم ڈی اے ایس ایس پی انویسٹیگیشن رب نواز تلہ ڈی ایس پی یوسف حارون انسپیکٹر چودری اشرف اور شبانہ یوسف سمیت دیگر شریک تھے کیمرہ ٹیم ساتھی ریپورٹر گوھر رحمان کے ساتھ مہاری مران نواز ملتان اور جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے کیا پائی ہے جیت کے یزید تھا اور حسین ہے ملتان کا مرکزی جلوس امام بارگاہ آستانہ لالشاہ سے برامت ہوا امام بارگاہ آستانہ لالشاہ ملتان میں مجلس ہوئی جس کے بعد دسویں محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس برامت ہوا ہزاروں کی تعداد میں ازداروں نے شرکت کی جلوس کے دوران شبیہ زلجنہ شبیہ علم اور شبیہ تازیہ کی زیارت بھی کرائی گئی شرکا نے ازداری اور نوہا خانی بھی کی ہمام بارگاہ آستانہ لالشاہ کے مرکزی جلوس میں شامل ازداروں نے ماتمداری بھی کی جلوس اپنے روایتی راستو بابر روڈ سے ہوتا ہوا چوک گھنٹہ گھر پہنچا جہاں جلوس کے شرکا نے نماز زورین ادا کی اس کے بعد جلوس وارٹر ورکس روڈ سے ہوتا ہوا چوک دولت گیٹ پہنچ امام بارگاہ آستانہ لالشاہ کے مرکزی جلوس میں اندرونے شہر سے برامد ہونے والے دیگر چھوٹے بڑے جلوس بھی شامل ہوتے رہے جس کے بعد جلوس علی چوک سے ہوتا ہوا دربار چھاہ شمس پر اختتام پذیر ہوا کیمرہ ٹیم کے ساتھ جنید انور ملتان دوسرے جانب امام بارگاہ ہیرہ حیدری سے برامد ہونے والا دسوی محرم کا جلوس اپنے روایتے راستوں سے ہوتا ہوا کربلا سرج میانی پر اختتام پذیر ہوا بسیم شہزاد کی ریپورٹ امام بارگاہ ہیرہ حیدری سے علی صبح جلوس برامد ہوا جس میں سیکڑوں کی تعداد میں ازاداروں نے شرکت کی جلوس کے دوران شب زلجنہ اور تازیہ کی بھی زیارت کرائی گئی جلوس کے شرکانے ازاداری اور نوہا خانی بھی کی امام بارگاہ ہیرہ حیدری سے برامد ہونے والا جلوس جلوس اپنے روایتی راستوں ڈبل پارٹک لکڑ بندی چوک حسن پروانہ سے ہوتا ہوا الیمنٹری سکول پہنچا جہاں امام بارگاہ زینبیا سے برامد ہونے والے جلوس بھی اس میں شامل ہو گیا جلوس اندرونے شہر چوک گھنڈا گھر چوک کچیری ایم ڈی اے چوک سے ہوتا ہوا کربلا سورج میانی پر اختتام پذیر ہوا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر مقصود چوہان کے ساتھ جبکہ جدید بازار میں نماز زہرین کے ادائیگی اور مجلس ازا جبکہ جدید بازار میں نماز زہرین کے ادائیگی اور مجلس ازا جبکہ جدید بازار میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس لنگر حسینی اے امام بارگاہ سے برامد ہو کر سبزی منڈی پہنچا عزت داروں کی بڑی تعداد مرکزی جلوس میں شریک ہو کر نوہ خانی سینہ کو بھی ماتمداری اور زنجیر تنی کرتی سبز منڈی چوک میں مرکزی جلوس میں مجلس ازا میں علامہ ازر ورک نے ایلے بیعت کے مسائق بیان کی مرکزی جلوس سبزی منڈی سے ہوتا ہوا جلندر چوک ڈاکھانہ بازار اور جدید بازار پہنچا جہاں امام عمران حیدر نے نماز زہرین پڑھائی زلائی جنرل سیکٹری شیعہ علماء کونسل سید آصف ٹنکوی کہتے ہیں کہ مرکزی جلوس میں انتظامیہ نے قابل تعریف انتظامات کی ہے مرکزی جلوس جدید ازا سے ہوتا ہوا لکڑ بندی چوک بیلجیم چوک شاہی روڈ سے ہوتا ہوا ریلوے چوک پہنچا مرکزی جلوس کے روٹس پر ازرداروں کے لیے جگہ جگہ نظر نیاز کا احتمام کیا گیا مرکزی جلوس میں پنجاب پولیس ٹریفک پولیس الکار ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو سپیشل برانچ اور سیور ڈیفنس رضاکار سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز نے فرائض سر انجام دئے مرکزی جلوس کے روٹس کو تین جگہوں سے بند کر کے متبادل ٹریفک انتظامات کیا گئے تھے ڈپٹی کمیشنر علی شہزاد کہتے ہیں کہ انتظامیہ تمام انتظامات کو یقینی بنانے میں کامیاب رہی مرکزی جلوس ریلوے چوک سے ہوتا ہوا شام چھے بجے لنگر حسین ایمام بارگاہ پر اقتدام پذیر ہو گیا دوسرے جانے بہاولپور میں دس محرم کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد کربلا پہنچ کر اقتدام پذیر ہوا محمد امین کی نیپورٹ بہاولپور میں دس محرم الارام کا مرکزی جلوس آستانہ جامعہ مسجد شیعہ سے برامد ہوا عزت داروں کی بڑی تداتے شرکت کی جلوس پہ سینہ کو بھی اور نوہ خانی کا سلسلہ بھی جاری رہا مرکزی جلوس اپنے مقرر راستوں سے ہوتا ہوا پھولوں والا چوک پہنچا جہاں پر نماز زہرین ادا کی گئی مجلی سے عزا میں شودہ اے کربلا کے مسائب بیان کیے گئے اس وقت ہر آنخ اشک بار تھی مجلی سے عزا کے بعد سنی تازیہ بھی پھولوں والا چوک سے مرکزی جلوس میں شامل ہو گئے دس محرم الارام کا مرکزی جلوس سرافہ بزار سے ہوتا ہوا مارڈل ٹاؤن بی پہنچا جہاں پر عزت داروں کی جانت سے ماتم کیا گیا جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا جامعہ مسجد کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا جلوس کے روٹ پر پنجاب پولیس ڈالفن فورس لیٹ فورس پیشل برانچ پیٹرولین پولیس اور ٹریفک پولیس نے اپنے اپنے فرائد سر انجام دیئے کیمرہ منٹ سکلین اور ساتھی ریپورٹر اطل اشاری کے ساتھ محمد امین روحی بہاولپور خاکے کربلا کو وفا کے لہو سے سراب کرنے والے شہدہ کو سلام بہاولپور میں اشورہ کا مرکزی جلوس جامعہ مسجد شیعہ سے برامت ہوا یہ ریپورٹ دیکھیں خاکے کربلا کو وفا کے لہو سے سراب کرنے والے شہدہ کو سلام جس میں ماہر کارگروں کی جانب سے بنائے گئے تین تازیہ شہدے جلوس مارڈٹان بی پانچا سبزی منڈی سے ہوتا ہوا مرکزی جلوس میں شامل ہوا جس پر بین المصالق امہانگی کی امدہ مثال قائم کی گئی مرکزی جلوس میں کل تین تیس تازیہ شامل ہوئے جن میں سے تئیس اہل سنت الجماعت کے تازیہ شامل تھے اہل سنت الجماعت کی جانب سے تمام تازیوں کو شبیہ کربلا میں شہد کر کے خالی آتوازیہ لیسانس داروں کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال یہ زیارت بناتے ہیں جس پر چھے ماہ سے زائد کا عرصہ لگتا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت کا ازار کرنے کے لئے اسے تیار کرتے ہیں کیمرمین اکرم شہین کے ساتھ طیب صاحبہ حاولپور ملک بھر کے طرح دیجی خان میں بھی یوم آشور انتہائی عقیدت اور احترام سے بنایا گیا یہ ریپورٹ غازی خان میں یوم آشور کا مرکزی جلوس غازی پارک سے برامد ہوا جس میں ازاداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ماتمی جلوس بلوک 45 سے ہوتا ہوا بلوک 50 پر پہنچا جہاں ایک اور جلوس نے شرکت کی ماتمی جلوس بلوک 44، 45 یا علی مدد ٹینکی کمہارہ والا گول باگ 27 بلوک اور کنگن چوک سے ہوتا ہوا کربلا شریف پہنچ کر اقتتام پزیوس کے دوران ازاداروں نے نوخخانی، گریہ زاری اور ماتمداری کر کے شہدہ کربلا کو خراج عقیدت پر جزی راستوں پر شرکہ کے لئے پانی اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں جلوس کے دوران سکیورٹی کے سخت انتظامت کیے گئے کیمروان اسمان کے ساتھ اقبال صادق روحی ڈیراغازی خان میاوالی میں دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس وادی اسلام جنوبی قبرستان سے برامد ہو کر امام بارگاہ قصر بطول محلہ حاشم شاہ پہنچ کر اقتام پزیر ہوا وادی اسلام جنوبی قبرستان میاوالی سے دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس پر آمد ہوا جلوس کی قیادت جسٹس لاہور ہائی کورٹ باکر علی نجفی نے کی جلوس امام بارگاہ غلام محمد شاہ پہنچا جہاں مجلس عذاب برکعباد ازاداروں نے نوخہ خانی سینہ کوبی اور زنجیر زنی کی جلوس صرافہ وزار گلی کلوریاں سے ہوتا ہوا مین وزار پہنچا جہاں پر پروفیسر غلام سرور خان نیازی نے شہادت حضرت امام حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی جلوس بینک سٹریٹ سے ہوتا ہوا بلو خیل روڈ پہنچا جہاں پر مومنین نے نماز زہرین ادا کی بعد ازاد جلوس کمیٹی چوک روکڑی محلہ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کسر بطول محلہ حاشم شاہ پر اقتضام پذیر ہوا جہاں مجلس شاہ میں غریبہ منعقیت کی گئی علامہ مہدی حسن نے خطا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنے حسار میں لیے رکھا ڈپی کمیسٹر عمر شید چٹھا ڈی پیو حسن عصد علوی اور دیگر افسران جلوس کے ہمراہ موجود رہے کامرابین شیراز اقبال کے ساتھ افتر مجاز بیاں والی کربلا، اسیروں، مظلوموں اور وفاں کی لازوال داستہ مزفرگر میں دو سو چوبیس چھوٹے بڑے جلوس نکالے گئے یہ ریپورٹ دیکھئے سبی پنجاب بھر کی طرح مزفرگر میں بھی یومِ اشور پر ماتمی جلوس نکالے گئے اور مجالی سے ازا کا انعقاد کیا گیا ازاداروں نے گریازاری، سینہ کو بھی اور ماتمداری کی ڈپٹی کمیشنر مزفرگر، امجل شویرطری نے ڈی پیو مزفرگر، سید ندیم عباس کے ہمراہ مرکزی جلوس اور خانگر میں نکالے جانے والے جلوس کا دھورہ کیا اور سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا مزفرگر میں مرکزی جلوس امام بارگاہ مہاجرین سے امام بارگاہ مامیہ پہنچا جس کے بعد جلوس اپنے روایتی راستوں پر گامزن ہو گیا جلوس کے روٹس پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے جلوس کی منیٹرنگ کی گئی اندرون شہر جانے والے تمام راستے بند رکھے گئے یومِ اشور کے تمام جلوس پرانی گھاسمنڈی چوک پر اکٹھے ہوئے جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے امیر حمزہ قبرستان اور امام بارگاہ مہاجرین پر احتتام پذیر ہو گئے امام بارگاہ تسبیح والا نوہ شہر میں زیارت سے پہلے ازاداروں نے ازاداری کی جس کے بعد خاک کربلا سے تیار کردہ مقدس تسبیح امام بارگاہ میں لائی گئی اس موقع پر ازاداروں کی جانت سے تسبیح کی زیارت کی گئی تسبیح کی زیارت اس علاقے میں مذہبی رواداری کی ایک بہترین مثال ہے تسبیح کی زیارت اہلے سنت مسلک کی جانت سے کرائی جاتی ہے امام بارگاہ میں دس محرم کو تسبیح کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں روایت کے مطابق جوم آشورہ کے دن تسبیح کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے تسبیح کی زیارت سو سال سے زیادہ درسے سے نوہ شہر میں کرائی جا رہی ہے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ بلال نیازی ملتان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جہانیہ میں دی ایس پی کی محرم ڈیوٹی کے دوران ہیڈ کانسٹیبل سے بتتمیزی کانسٹیبل کا اعظام ہے کہ دی ایس پی نے مجھے محرم ڈیوٹی کے دوران تھپڑ مارا ہیڈ کانسٹیبل عابد میں اتنا پرانا داخانہ بازار میں ڈیوٹی پر تائینات تھا ہیڈ کانسٹیبل کا حکام بالا سے نوٹس لے کر انصاف راہم کرنے کا مطالبہ ہیڈ کانسٹیبل کا حکام بالا سے نوٹس لے کر انصاف راہم کرنے کا مطالبہ مطالبہ جہانیاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ڈی ایس پی کے محرم ڈیوٹی کے دوران ہیڈ کانسٹیبل سے بتتمیزی ڈی ایس پی نے مجھے محرم ڈیوٹی کے دوران تھپ پر مارا ہے ہیڈ کانسٹیبل نے یہ الزام آئیت کیا ہے ہیڈ کانسٹیبل عابد میتلا پرانا ڈاکھانا بازار میں ڈیوٹی پر تائنات تھا ہیڈ کانسٹیبل کا حکام بالا سے نوٹس لے کر انسان فراہم کرنے کا مطالبہ سلام علیکم سر برنام عابی نواز حسین ہے میں ہیڈ کانسٹیبل ہوں آنا چھٹا ساتھ کا باغ میں تینا سر آج دس محرم کی میری ڈیوٹی جہانیاں میں تھی جلوس کے ساتھ اور میری پوائنٹ ڈیوٹی ایس ایچو صاحب نے لگائی تھی وہاں پر میں موجود تھا کہ ڈی ایس پی صاحب جہانیاں گلام مصطفیٰ قجر صاحب سر انہیں اپنے ریٹر کے ذریعے مجھے بلایا اور بلا کے مجھ سے پوچھا آپ کیا ڈیوٹی کر رہے ہیں میں نے سر عرض کیا کہ میں وہاں پہ بلنٹیر کے ساتھ ڈیوٹی سارا جا دے رہا ہوں جو بلنٹیر ہیں وہ سر چیک کر رہے ہیں ان کو اندر جا رہے ہیں جلوس میں اور میں وہاں پر کھڑا ہوں انہوں نے نہ مجھ سے کوئی بات پوچھی نہ کوئی آگے جواب دیو اور مجھے اپڑا رسی ہے عوام کے سامنے سر انہوں نے میری انسلٹ کی ہے مجھے انصاف چاہیے سر جناب ایڈیشنل آئی جی صاحب جو بھی پنجاب جناب آئی جی صاحب اور جناب آرپیو صاحب اور جناب بیپیو صاحب تھانے والا سر مجھے انصاف چاہیے میرے سار کیا جائے مجھے کیوں تپڑ مارا جائے عوام کے سامنے میری کیوں انصاف کی مولتان میں امام بارگاہ جمال شاہ سروج میانی میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے ماتمی جلوس برامت ہوا ملتان میں اشورہ محرم کے حوالے سے دن بھر ازاداری کے جلوسوں کا سلسلہ جاری رہا اس سلسلے میں مہابارگاہ جمال شاہ سروج میانی سے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ماتمی جلوس برامت ہوا سینکروں کی تعداد میں ازاداروں نے شرکت کی ماتمی جلوس میں ازاداروں کی جانت سے ازاداری کا سلسلہ جاری رہا ماتمی جلوس سروج میانی پہنچا تو ازاداروں نے غم حسین میں ازاداری کی جلوس اپنے روادتی راستوں سے ہوتے ہوئے کربلا سروج میانی پر اختتام پذیر ہوا کیمرمن محمد حارون کے ساتھ بلال نیازی ملتان ملک بھر کے طرح فوٹ آباک میں بھی تازیہ علم پاک اور زلجنہ کا روایتی ماتمی جلوس شاہ زمن امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا نوان سعید کی ریپورٹ دیکھیں تازیہ علم پاک میں یوم ایشور کا مرکزی جلوس شاہ زمن امام بارگاہ سے برامہ دو کر اپنے روایتی راستوں پر روان دو رہا ماتمی جلوس کے دوران بارش ہونے سے ازاداروں کو مشکلات کا سامنا رہا انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آپ کا کوئی بھی صدے باپ نہیں کیا گیا تھا جلوس قدیمی اور روایتی راستوں سے ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن رہا ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ سے ہوتا ہوا واپس شاہ زمن امام بارگاہ میں اختتام پذیر قصیر تضاف نے شرکت کی ماتمی جلوس میں زنجیر زنی نوہے خانی اور ماتن کا سلسلہ جاری رہا جلوس کی گزرگاہ داخلی اور خارجی راستوں کو خارگار پارے کناتوں اور ٹرالے لگا کر مکمل سیل کر دیا گیا کسی بھی گیر مطلقہ شخص کو جلوس میں جانے کی جادت نہیں تھی جلوس کی سکیورٹی کے لیے پولیس اور ایلیٹ فورس میں دو سو جوان تائن آتے جلوس کی نگرانی ڈی ایس پی کے زنفر عباس خود کر رہے تھے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے بھی جلوس کی نگرانی کی گئی سکیورٹی کے پیشے نظر شہر اور مضاپاتی علاقوں میں صبح سے موبائل سروس موتل رہی خانے وال میں بھی یومی اشورہ کے جلوس برامت ہوئے ازاداروں نے شہدہ کربلا کو پرسا دیا اور ازاداری کی خانے وال میں یومی اشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ گیارہ بلانگ سے برامت ہوا آیوب چونٹ پر نماز زہرین ادا کی گئی جلوس دلوے روڈ سے گزرتا ہوا پرانا خانے وال میں ازاداری ہوا اس موقع پر سکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے امام بارگاہ کسر عباس 38 درسار سے برامت ہونے والے جلوس میں ازاداروں نے زنجیز زینی اور ماتم کیا ماتمی جلوس مقردہ راستوں سے گزرتا ہوا کسر حسین امام بارگاہ پر افتتام بزیر ہوا دربارے حسین امام چنشاہ بستی سے برامت ہونے والا جلوس ایوب چونٹ میں مرکزی جلوس میں شامل ہوا جلوس میں اکو دفتر سے مرکزی جلوس سے الگ ہو کر امام بارگاہ دربار حسین پر افتتام بزیر ہو گیا امام بارگاہ کسر طالب کھوکھر عباس سے برامت ہونے والا ماتمی جلوس اپنے مقردہ راستوں سے گزرتا ہوا کسر طالب امام بارگاہ پر آخر افتتام بزیر ہوا ماتمی جلوس کے راستوں پر پانی شربت اور دودھ کی سبیلیں لگائی گئیں جبکہ بریانی نان علوہ گوڑت اور روٹی کی نظرلیات کا سلسلہ بھی دن بھر جاری رہا کیمنا ٹیم کے حمراہ محمد ندیم مغل روحی نیوز خانوان آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں شجابان میں امام بارگاہ حسینیہ سے تازیہ کا جلوس برامت ہوا ادھر علی پور میں جتوئی چوک پر ازاداروں کا آگ پر ماتم بھی کیا گیا ہے اور سناوہ میں مرکزی اور قدیمی زلزنہ کا جلوس دیرہ بخاریہ سے برامت ہوا جلوس کے موقع پر سیکیورٹی اداروں کی جانب سے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے مام بارگاہ حسینیہ سے تازیہ کا جلوس برامت ہوا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے کربلا خیرپور میں احتتام پذیر ہوا جلوس میں ازاداران نوحہ خانی کرتے رہے جتوئی میں شبیہ زلزنہ کا دوسرا جلوس نصیر خان گلی بچے شاہ کے گھر سے برامت ہوا جہاں ازاداروں نے منتیں مرادیں مانگی شبیہ زلزنہ کا جلوس مرکزی امام بارگاہ پہنچ کر احتتام پذیر ہوا سیکیورٹی اداروں کی جانب سے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے علی پور جتوئی چوک پر ازاداروں کا آگ پر ماتم کسیف تعداد میں ازادار ماتم کرتے آگ کے شولوں سے گزرے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اچھریف جلوس اپنے مقررہ راستوں صدر بزار کنڈا کساب محلہ سودگان محلہ پیر منہ سے ہوتا ہوا جگ کے مقام پر پہنچے گا مرکزی جلوس باپسی انہی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ گلانی پہنچ کر احتتام پذیر ہو گا جہانیہ میں یوم اشور عقیدت و احترام سے منایا گیا یوم اشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برامد ہو کر امام بارگاہ حسینیہ ملدان روڈ پہنچ کر احتتام پذیر ہو گیا سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے سناوہ مرکزی اور قدیمی زلجنہ کا جلوس دیرہ بخاریاں سے برامد ہوا جلوس اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ اثر قائم آل محمد میں احتتام پذیر ہو گیا جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے راجنپور میں مرکزی زلجنہ کا جلوس محلہ صداد سے برامد ہوا ادھر لیاکت پور میں مرکزی زلجنہ کا جلوس محلہ صداد سے برامد ہوا جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے مقام پر پہنچ کر احتتام پذیر ہو گیا لیاکت پور مرکزی جلوس اللہ آباد امام بارگاہ حادی حسین سے برامد ہوا ماتمی جلوس آسانہ جمن شاہ میں احتتام پذیر ہو گیا پولیس کے جانے سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جانپور یوم آشور کا مرکزی ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ آسکریہ سے برامد ہوا جلوس کی سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے جلوس میں ازاداروں کی بڑی تعداد شریف تھی کوٹ ادو قدیمی تازیہ کا جلوس امام بارگاہ نبی شاہ سے برامد ہوا جلوس موضوع چودری سے ہوتے ہوئے احتتام پذیر ہو گیا جلوس میں ازاداروں کا ماتم اور نوخہ خانی کی گئی خارون آباد مجلس کے احتتام پر شبیہ ذو الجناب برامد ہوا ازادار چوک فوارہ سے علی علی مارکٹ تک زنجیر زنی کی گئی ازاداروں میں لنگرے حسینی تقسیم کیا گیا دوسرے جانب تونسہ شریف میں دسی محرم الحرام کا جلوس آستانہ سید فروش شاہ سے برامد ہوا ادھر چشتیاں میں یوم آشور کا مرکزی جلوس ڈی بلوک سے برامد ہوا احمد پور شرکیہ دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ رضا حسینی سے برامد ہوا جلوس میں ازادار نوحہ خانی گریہ زاری اور ماتمداری کرتے رہے دسی محرم الحرام کا جلوس آستانہ سید فروش شاہ سے برامد ہوا جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جلوس میں ازاداری نوحہ خانی گریہ زاری اور ماتمداری کی گئی چشتیاں یوم آشورہ کا مرکزی جلوس ڈی بلوک سے برامد ہوا جلوس اپنے روایتی راسوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ درے بطول پر احتتام پذیر ہو گیا پولیس کی جانب سے شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے بھکر کا یوم آشورہ کا مرکزی جلوس تھلہ مرید مہدی سے برامد ہوا جلوس میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ڈی سی بھکر اور ڈی پیو بھکر نے جلوس کا معائنہ کیا احمد پور شرکیہ دس محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگاہ رضا حسینی سے برامد ہوا اور روایتی جلوس قدیمی راسوں سے ہوتا ہوا احتتام پذیر ہو گیا شہر بھر میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے دنیا پور یوم آشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سے برامد ہوا جلوس قدیمی راسوں سے ہوتا ہوا فیض پنجتن پر احتتام پذیر ہو گیا جلوس کے راستوں کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا جلوس کے نگرانی ڈرون کیمرے سے بھی کی گئی نیری خان میں یوم آشورہ کے موقع پر جلوس اور مجالس کے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے یہ رپورٹ دیکھئے نیری غازی خان میں یوم آشور کے موقع پر بہترین انتظامات کیے گئے ڈی سی طاہر فاروق نے اے ڈی سی آر سمیلہ فاروق کے ہمراہ جلوس روٹس کا دورہ کیا ان کا کہنا تھا کہ تمام جلوسوں کو بہترین سیکیورٹی فراہم کی گئی تاب ان پر شہریوں کے شکر گزار ہیں کمیشنر ساجی زفر ڈال نے آر پی امران احمر کے ہمراہ کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا ڈیپٹی کمیشنر تاہر فاروق نے بریفنگ دی جلوس روٹس پر صفائی کمپنی بھی متحرک رہی میٹرپولیٹن کورپریشن کا عملہ اور مشینری بھی جلوس کے ساتھ رہے ایراغازی خان میں آشورہ کے تمام جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئے کیمرمن ریحان علی اور عثمان نواز کے ساتھ محسن الملک دیرہ غازی خان ریسکی ڈبل ون ڈبل ٹو دیگر اداروں کے طرح بہاولپور میں سرگرم رہی جلوسوں کے دوران ازاداروں کو طبع امداد سمیت دیگر خدمات پیش کی گئے محمود زہیر کی نیپورٹ مون ون ٹو ٹو کے اہلکار یوم آشور پر بہاولپور میں سرگرم رہے اداروں کو طبعی امداد دینے کے لیے جلوس میں متحرک رہے موٹر سیکل سوار ریسکیورز نے کہا کہ جن جگہوں پر امبولس نہیں پہنچ تھی اور تنگو تاریخ گلیوں میں بھی انہوں نے تبعیم داد دی ہمارے پاس جی صبح آج آٹھ بجے سے ہماری آرپیز اور امبولنسز مختلف پوائنٹس پر اپنی ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں ہماری ڈیوٹی میں یہ ہے کہ کسی بھی ازادار کو کوئی امرجنسی اس کو یعنی اپنے جلوس کے دران یعنی کوئی بھی ہوش ہو جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ہسپیٹر شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے تو ہماری موٹر بائک فسٹیٹ دینے کے لیے موجود ہیں ریسکیو نے بہاولپور زلہ میں مختلف چوک چراہوں اور تحسلوں میں اپنی گاریاں اور عملے کو تائنات کیا عملے کی ہنگامی رخصت بھی منسوخ کی گئی کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود صحیح بہاولپور آلی نبی پر پانی کی بندش کو دیکھ کر نہرے فرات کوتھی شرمند کی کمال یومی آشور پر شہر بھر میں جگہ جگہ سبیلوں کا احتمام کیا کیا شہدائے کربلا کی آب میں ملتان میں تھنڈے پانی مشروبات اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائے گئیں یومی آشور کے حوالے سے تھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں مخلے مشروبات دودھ اور سردائی کی منفرد سبیلیں لگائی گئیں جلوسوں میں شامل ازادار بطور عقیدت سبیل سے مشروبات پیتے رہے ازاداروں کے ساتھ راگیر بھی ان سبیلوں سے پانی پی کر سکون محسوس کرتے ہیں یہ کربلا کی یاد میں جو ادھر پیاسے تھے ان کی یاد میں یہ سبیلیں لگائی جا رہی ہیں اور جیسا کہ سانس تک جب تک ہماری سانس میں سانس ہے یہ سبیلیں ایسے ہی لگتی رہیں گی شدید گرمی میں تھنڈی سبیل لگانے کا مقصد شہدائے کربلا کی پیاس کی شدت اور ان کی لازوال قربانیوں کو یاد کرنا ہے کیمرامین حارون کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان لنگر کو بیس گاڑیوں کے مدد سے ملتان کے مقلب جلوس روٹس پر روانہ کیا گیا گوہر رحمان کی ریپورٹ جس میں ازاداروں کو پینے کے پانی کی پرامی کے لیے بھی پندرہ ہزار بوتلے بھی شامل تھیں لنگر میں چکن بریانی تیار کی گئی تھی منتظمین کے مطابق لنگر گھنٹا گھر شاہ شمس دربار چوک کچیری حرم گیٹ سورج میانی چوک کمہارا والا مسجد ولی محمد چوک بازار ساہی چاون چوک گھنٹا گھر میں بھی لنگر تقسیم کیا گیا خصوصی لنگر کی تیاری کے بعد بیس گاڑیوں کی مدد سے مختلی مقامات پر پہنچایا گیا کیمرامین زاہید جمال کے ساتھ گوہر رحمان ملتان دس محرم الحرام پر شہدہ کربلا کی یاد میں عزاداروں کی جانب سے نظر و نیاز کا خاص احتمام کیا گیا ملتان کے مختلف علاقوں میں عقیدت مندوں کی جانب سے نیاز کی دیگیں تیار کی گئیں حلیم بریانی اور دالوں کی دیگیں تیار کی گئیں اور جلوس میں شریک شہریوں میں نیاز تقسیم کی گئی نظر و نیاز کا احتمام کرنے والوں کا کہنا تھا کہ یہاں ہر سال شہدہ کربلا کی یاد میں دیگیں تیار کر کے نیاز تقسیم کی جاتی ہے کیمرامین حارون کے ساتھ سہیرہ دارک ملتان ملتان میں بھی نیاز کے لیے ملک کی سب سے بڑی ایک سو پچاس من حلیم کی دیگ تیار کی گئے نیاز چالیس ہزار افراد میں تقسیم کی گئی دوم آشور کے حوالے سے ملتان کے علاقے ممتازہ بعد میں ملک کی سب سے بڑی دیگ نیاز کے لیے تیار کی گئی ہے دیو حیکل دیگ میں ایک سو پچاس من نیاز کا حلیم دس گھنٹوں کی محنت کے بعد تیار کیا گیا خصوصی حلیم کی تیاری میں پچیس افراد نے باوضو ہو کر حصہ لیا دیکھ کی تیاری میں سولہ من گوش، دو سو کلو گندم، دو سو کلو جو، سو کلو دالچنا، سو کلو دال مسور، سو کلو دال ماش، دس کلو گرام مسالہ، پانچ کلو ہری مرچ اور پانچ کلو لال مرچ استعمال کی گئی ہے یوم حسین کا لنگر لینے کے لیے جنوب پنجاب کے دیگر علاقوں سے عقیدت من انتازہ بعد کا رخ کرتے ہیں نیاز کا لنگر تیاری کے بعد چالیس ہزار افراد میں تقسیم کیا گیا کیمرومنٹ زاہید جمال کے ساتھ گوھر رحمان ملتان یومی اشور پر ویسے تو جگہ جگہ لنگر کا احتمام کیا جاتا ہے لیکن بہاولپور میں ایک شہری نے کورما، کھیر، زردہ، پلاو اور دیگر کھانے بطور نیاز تقسیم کیا پور پر شہدائی کربلا کی یاد پر جہاں مجالیز، جلوس اور ذکر حسین کی نحپلیں ہوتی ہیں وہیں جگہ جگہ لنگر تقسیم کیا جاتے ہیں مخیر حضرات کا کہنا تھا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی انسان آج کے دن بھوکا نہ رہے دس محرم کے جلوس کے لیے لگائی گئی ہیں کیونکہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان قربان کر کے دین اسلام کو زندہ رکھا ہے اور ان کی وجہ سے یہ نیاز لنگر ان کی یاد میں یہ تقسیم کرتے ہیں ہم ہر سال تقسیم کرتے ہیں یومِ اشور پر بہابلپور کے مخیر شخص نے غریبوں کے لیے لنگر کا احتمام کیا پورما، کھیر، زردہ، پلاو اور دیگر ڈیشز کے ساتھ پیار ہونے والا لنگر ہر خاص و عام میں تقسیم کیا گیا ہم تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ سب کچھ ان کا دیا ہوا ہے نواسہ رسول کا صدقہ ہے بس ان کی یاد میں اللہ پاک جتنی توفیق دیتے ہیں اس میں ہم نے متنجن بھی پکایا ہے کورما بھی پکایا ہے اور پلاو بھی پکایا ہے اور کھیر بھی ہے اور پانی کی سبیل بھی ہے محرم کے عیام میں جگہ جگہ سبیلیں اور کھانے تو پکائے جاتے ہیں لیکن بہترین لنگر ملنے پر لوگوں نے مخیر حضرات کے لیے دعائیں کی کامیرمین اکرم شہین کے ساتھ محمود زہی بہاول دی اس بلٹن سے فیل وقت اتتا ہے